موسیقی 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 چیئرمن جو کہ یہاں پر ان کی کاویشیں بہت ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے میں مین کردار ہے ملک برادری کا اور یہاں پر اور یہاں پر عادی سے زیادہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ملک برادری کا ہولڈ بھی ہے اسی حوالے سے ہم نے چیئرمن صاحب کو کھول کی اور ان کو یہاں پر بلایا ہے تاکہ عوام کے مسائل کو حل کرا سکیں تو ہمارے ساتھ موجود ہے رشید بھائی آئیے ان سے بات کراتے ہیں اللہ سلام بتائیں گے یہ مسائل کب سے ہے اور رمضان اور مبارک کا اتنا بڑا مہینہ اور پیرتی لاپر بھائی کیوں یہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے سے پانی کا سلسلہ چال ہوئے ویسے تو یہاں پر تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے ہی ہے ایک دو دن صحیح ہوتا بعد میں پھر دوبارہ ایک ایک پندرہ پندرہ دن پانی یہاں پر کھڑا رہتا جو بھی ہے اب کے تو حد ہی ہوگئے رمضان شریف کے موقعے کے اوپر بھی شرم نہیں آئی کہ لوگ باگ ترابی پڑھنے جاتے ہیں نواز پڑھنے جاتے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ان کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں باقی انہوں کو شرم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جبکہ ملک برادری ایک بہت بڑی برادری یہاں پر اپنا حصہ ڈال چکی ہے الیکشن کے دوران بھی میں ایک پالٹی کو نہیں کہتا ہوں جتنی بھی پالٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئے وہ سب الیکشنوں میں آتی ہیں اور سب کا جو ہے ووٹ بینک ہے یہاں پر جو ہے دوسری تنظیموں کو بھی چاہیے کہ وہ آگے جو ہے یہاں دیکھیں اپنے لوگوں کو سمالیں کیونکہ بعد میں بھی تو تم لوگوں کو انہی کے پاس آنا ہے اگر ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کو کیسے اولائز کریں گے کیسے پور دیں گے آپ کو جو ہے تمہیں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے دکھائیں گے جو بھی ہے ناصر ایم پی یہاں کر رہے ہیں اور ہر جگہ کام ہو رہا ہے لیکن اس علاقے میں کیوں نہیں ہو رہا ناصر بھائے کا یہ ہلکہ ہے انہیں اس ہلکے کو دیکھنا چاہیے خود ہی جو ہے یہ ان کا گھر ایک طریقے سے جو ہے جو اپنے گھر کا کام نہیں کروا سکتے کیا وضو آتے ہیں کیا نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ دو چار دن جو الیکشنوں میں لگے ہوتے ہیں مران خان کے چکر میں اب تو وہ بھی کہانی ختم ہو گئی اب اپنے علاقے کے اوپر توجہ دے انشاءاللہ یہ علاقہ جو ہے آپ کو سرکو کرے گا اگر کام کریں گے تو دیکھو کام مظر آتا جو ہے فوٹو شیکچن مظر نہیں آتے جو ہے فوٹو شیکچن تو میں بھی کرا کے چلے جا ہوا وائد ایک آدمی ہوں جو میں ان کی تکلیف کے اندر آیا ہوں جو ہے مجھے دکھ ہوا جو ہے کیونکہ میں ملیک کونسل ادراباد کا چیرمن بھی ہوں اور سیاسی باوستی بھی ہے میری جو ہے بھاگی میں سیاست میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں سیاست والے وہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی پریڈ آباد کے اندر آفیسز کھلے ہوئے ہیں وہ چاہے کسی بھی تمزین کے ہو یہ تمہارے ورکر ہیں ادھر آگے جو ہے کم سے کم جو ہے ان کو جو ہے ابلائز کرے ان کی پریشانی سنے اور ان کو زل سے زل جو ہے دور کرے تاکہ جو ہے نواز وغیرہ رکھے روزہ رکھے اور آپ کو جو ہے نواز کے لئے دعائیں دے جو بھی ہے جیہاں ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پر ملک کونسل کے رینما بھی ہے چیئرمین بھی ہو ساماجی کام بھی یہاں پر کرتے ہیں اسی حوالے سے علاقے کا اندر تو چل فٹ نہیں سکتے دیکھ سکتے فٹ بات ہے جس کے اوپر ہم لوگ چل لیں اور اسی حوالے سے ہم اور علاقہ مکینوں سے بات کریں گے کہ ان کا کیا موقع ہے اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایم بی اے صاحب سے خدارہ ایچ پی لائف ٹی وی یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناصر صاحب کہ آپ کا حلقہ پورے پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے بچے جو ہے اپنے گھروں کے اندر محسور ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے پیچھے مزید ہے لیکن سنوائی کوئی نہیں ہے تو اسی حوالے سے ہم علاقہ مکینوں سے بات کریں گے کہ ان کو نواز میں کتنی پریشانی ہو رہی ہے اسلام علیکم السلام یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا یہ اسی بارہ کا علاقہ اور ادھر کے ایم پی اے صاحب جو ہے ناصر روسین صاحب ہے ادھر ہم مولے کے لوگ تکلیف اور عذیت کا شکار ہے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے صرف کوئی بھی آئے گا نا رات میں دیر گئے کوئی ایم پی اے صاحب آ کے وزیٹ کر کے جب کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اس دوران آ کے بس وہ چلے جاتے فوٹو شیشن کر کے عملی کام آپ کے سامنے نظر آ رہا پانی جس طرح کی سیٹویشن ہے ادھر ترہ ترہ کی بیماریاں پھیل رہی ہے لوگ ادھر کے پریشانی کا شکار ہیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی ابھی پچھلے دنوں ہمارے مولے میں میت ہو گئے تھے یہی کنڈیشن تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں کسی گھر میں میت ہو جائے تو ادھر کیا سیٹویشن اور کیا حالات ہو سکتے ہیں لیکن کوئی نہ پوچھنے نہ کوئی معاملہ تحل ہوئے پانی جو کا تو خرابا تھا نہ پانی نکلا اچھا اس کے علاوہ بھی یہ وہ گٹل لائنہ گٹل لائنہ اندر جو زمین کے نیچے لگی ہے ان کی صفائی کے حوالے سے بھی کوئی اقدام نہیں ہوتا ہے اگر یہ بند ہو جاتی ہے پھر کوئی ایک آت گھنٹے کے لیے سوئی پر آتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں یعنی کہ ان کی مکمل مینٹینس نہیں ہو رہی ہے صرف گٹل لائنے لگانے سے کوئی مسئلک آل نہیں ہے انہوں نے لا کے لگایا تو دیئے ہیں لیکن اس کی پروپر جو ہے نا مینٹینس نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کچھرے کی تھیلیاں کچھرا یہ پھز جاتا ہے اس کو نکالتے تو ہے نہیں اگر جاتے ہیں وہاں بیج رہے ہیں آ رہے ہیں مشینے بند ہو گئی جی بلکل آپ نے دیکھا گھمو گصہ علاقہ مکین شدید پریشان ہے یہاں پر عذیت کا شکار ہے جس طریقے سے ہمارے ساتھ موجود تھے علاقہ مکین ان کا بھی یہی کہ کئی نہ تھا کہ کافی ٹائم سے یہاں پر مینٹینس کا تنام نہیں ہو رہا اور جو ہے علاقے کے اندر پانی کی صورت یہ بھی ہمارا گھر ہے کئی علاقے سے یہاں پہ سب اپنے گھروں کو بیچ کے جو ہے وہ جا چکے ہیں کچھ قرائب پہ لیا ہے ان لوگوں نے اسی بنا پہ لیا کہ ان کے بچے متاثر ہو رہے ہیں بچے بڑے پریشان ہیں اسکولوں کا مسئلہ ہے پڑھائی کا ان کے خواب ہو رہی تھی اور کھانا پینا ہے لانے سکتے کچھ بھی اسی بنا پہ میں آپ کو دکھاؤں آپ کو یہ علاقہ دیکھیں پورا جو ہے بند بڑھا ہوا ہے سب اتنا کا کرف ہی لگا ہوا ہے تو ہم باہر باہر یہ ریکش کر رہے ہیں کہ پلیس بلدی آلہ جتنی نکمات ہے وہ آ کے ہاں چیک کریں اور ہمارا اس کو مسئلہ کر رہا ہے انہیں آلہ نہ کریں ایسا وقت نہ ہو کہ یہاں پہ لوگ جو ہے آ کر روڑوں پہ کھڑے ہو جائے اور مظاہرہ کریں یہ بڑا نسان دے ہو جائے ملک کے لئے چیہاں ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پہ لوگ کا علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہے اپنی گھروں کو چھوڑ کے کیونکہ کروڑوں روپے کی پروپیٹی کسی نے لے لیا کرائے پہ کسی نے وہ لے لیا لیکن اس کا مستقل حل ہے آئی ایم پی اے صاحب جو ہے آپ اپنے حل کے گندر طرح دیکھیں ہم میرے اکپ کے اندر دے سکتے ہیں یہاں پر مسجدیں بھی ہیں تین تین مسجدیں اسکول ہیں صبح بچے کس طریقے سے جاتے ہوں گے لیکن گھوڑ اور فکر کون کرے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ نظام جی پی ہیدر آباد آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف